ایسی طرح اس گلشن بہار کا نام جوہی رکھتی آہا 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 میرا استقبال کرتے ہو سردار خوش ہوا کہ نہیں ہوا سردار خوش نہیں ہوا سردار بہت زیادہ رومانٹک ہو گیا آج اب صدو پا جی کے لیے میں بھی کچھ کہنا چاہوں گی واہ ارشاد ارشاد زوردار تعلیم ہوتے ہیں اب کوئی آواز سنا ہی نہیں دیتی واہ اب کوئی شہ دکھائی نہیں دیتی واہ اب کوئی آواز سنا ہی نہیں دیتی اب کوئی شہ دکھائی نہیں دیتی سردو پا جی آپ کے تھاکوں کے آگے تو ریل گاڑی کی آواز بھی سنا ہی نہیں دیتی واہ واہ چلیے خیر ہسی ملک چلتا رہے گا سب سے پہلے جوہی جی کے لیے زوردار تعلیم کو 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 جوہی جی پلیز آپ یہاں پہ وراجیے میں انتظار ہی کر رہی تھی کہ آپ کب مجھے شو پر بلائیں گے ہاں اتنا پاپلر ہے ہمارا شو پاپلر ہے مگر میرا کچھ اور ہی معاملہ کیا کیا معاملہ مطلب آپ نے میرا ایک بڑا فینانشل لس کروایا ہے ہمارا تو خود کا فینانش بگڑا ہوا ہم نے آپ کو کھانو کھانگلا دیا دیکھا اپنے ساتھ مجھے بھی دوبا دیا آپ نے کیا کیا کیسے مطلب ہم بتاتے ہوں تو ہوا یوں کہ میں گئی ہوئی تھی دلی اچھا سب تھے وہاں پر پریوار میں بلا آپ کیا کریں اچھا تو شروع ہو گئے تین پتی اب یہ میری سٹوری کا مین پوائنٹ ہے سٹنگ ایسی ہے پیچھے میرے بھائی کے ڈریکٹ ٹی وی کی سکرین ہے اور وہاں پر آپ کا شو چل رہا تھا آئے آئے ہاں بڑے بڑے جوک مار رہے تھے آپ بالکل بالکل تو پھر شروع ہو گیا تین پتی شروع ہو گئی کوئی بلائن کر رہا ہے کوئی ڈبل بلائن کر رہا ہے کوئی چال پھینک رہا ہے اب میرا دھیان آدھا پتوں پہ اور آدھا آپ کے شو پہ تو نہ میں ادھر نہ میں ادھر ایک لاکھ داؤن ایک لاکھ داؤن ایک لاکھ ہوتا تو پھر تو اس سے زیادہ پھر کیا ہوا آدھا دہن شو پہ آدھا پتوں پہ آدھا دہن شو پہ ہاں 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 اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد لوٹ لیا میری فیملی نے میرے کو کدھنے پیسے ہار گئی آپ بتائیں آپ ہم we will pay you اچھا اتنا چھے سا روپے خودا پاہ نکلی چھویا تو آپ چھے سا روپے لینے آئے ہیں بالکل دیکھیں چھے سا روپے تو میں آپ کو آپ دے دوں ہونا بھی تو چاہیے نا واہ یہ بڑی اچھی بات ہے یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ پلے پھوٹی کوڑی نہیں نام کروڑی مل ٹھیک ہے چھے سا روپے تو نہیں ہم دے سکتے ہیں لیکن میرے پاس ایک ایسی ترقیب ہے میری بھوہ ہے وہ آپ کو پتی ایسا کھلنے سکھائے گی نا کہ چھے سا روپے آپ کی چاہے مامی چاہی بھوہ تائی جو بھی بیٹھ ہو کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا ہے میں آپ کو بھولا میری بھوہ بڑی شوکین ایکشلی پتے کھلنے کی بھوہ اے بھوہ اہ کیا ہے اے 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 بھوہ ٹھیکو جی پتا کا لگ رہی ہے پتا سوالا تھاکٹو یوں بڑی مشکل سے ہیئر سٹائل سیٹ کارے تھی بیچ میں بھولا لیا اس نے ہاں ہوئی بھائی گوڑ کی قسم بھائی مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ یہ ہمارے شو میں آئی ہے بھوہ 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 کوئی آدمی آتا تو تیری excitement سمجھ میں آتی ہے جو ہی کو دیکھے کیوں چھل رہی اتنا اے اے تُو نہیں سمجھے گا ترہ دماغ کام میں تُو بھا ستنا ہی سمجھ لے کی تیرے سامنے نہ دو دو بھوہ بیٹھی ہیں اے میں بھوہ کب سے بنگئی سے آپ کی تینا سمجھے میں سمجھاتی ہوں ان کی اور میری سٹوری نا سیم ٹو سیم ہے سکائے گی سیم ٹو سیم ہے اتنے مہنگے مہنگے کپڑے پہن کتنے مہنگے چشمے لگا کے بزنس کلاس میں گھومنے والی تُو میرا پجاما پہن کے دودھ لینے جلی جاتی ہے تیرے میں کیس ملے ٹی میں بلکت کیا میں بتاتی ہوں لو جی میں تو لڑکے یہی پہ ٹونتی ہوں یہ تو ممبائی سے گئی دلی دلی سے گئی پٹنا پھر بھی نہ ملا سجنا اچھا بوہ جی آپ کو سجنا چاہیے نا ہوئے بہت جیروری چاہیے تو میں آپ کو میں کیا پمی جی آپ کو ایک ٹپ دیتے ہیں پلیز دیجی دیجی اچھا ٹھیک ہے پمی جی نے سنجے دت کو کہا تھا اب یہاں تو کوئی نہیں ہے تو میں کپل کو کہہ دیتی ہوں ٹھیک ہے اچھا تو کسمت کھل گئی تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہاں جی یوں کہنا ہاں کچھ تے آکھان دی پردے داری رکھ ہاں چاہے پیار تو دھاری رکھ اے فون تے تو کردانی ہے میری جان مست کالاں تے ماری رکھ اے میں ماری جاؤں میں صدکے جاؤں ایسے کام کی پیبی اچھا ٹھیک ہے تو ہیرو ان کے لئے کوئی دھون لے ہیرو ان کے لئے دھون لڑکے سارے مر گئے ان کے لئے جو تھے کوئی ملین درا کیا کریں آپ دھونڈیا نا میرے لئے یہاں دھونڈیا نا میرے لئے اچھا ٹھیک ہے یہ کیسے رہیں گے یہ ہائیو ربا یہ تو مجھے بہت پسانتا ہے ہائی اکنام ہینسوم ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ نہیں یہ جو ان کے بغل والے ہیں وہ 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 آئی آئی اوپر آئی آپ بڑا ایسے سے کر رہے ہیں ایلیکشن جیت کیا ہیں جوڑی کیسے لگتی ہے جوہی جی یہ پسانت کیا آپ نے میرے لئے بوا بڑا جی بوا جی اپنے سے چھوٹی عمر کے لڑکے کے ساتھ شادی کریں گی تو ہمیشہ خوش رہیں گی بٹو کون ہے یہ عورت یہ وہ ہی ہے ابھی جوڑی جوہی جی آئی ہے یہ وہ ہی جوہی جی ہے انہوں نے ٹائم سر شادی کر لی تھی لڑکا بھی اچھا مل گیا ان کو تیری کے سمدھ میں یہ ہی ہے سنیے آپ نے اپنے لیے اچھا پسانت کر لیا اور میرے لیے مکری پسانت کر لیا دیکھئے مستر یہ نہ میں آپ کو نہیں کہہ رہی ہوں ان لوگوں کو سنا رہی ہوں آپ نے جاتے جاتے اپنا فون نمبر دیتے ہوئے جانا بھی ٹائم کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کاب ان کی کسمت کھول جائے میں مل جاؤں اور میری خراب ہو جائے اور یہ مل جائیں اپنے لیے مل جائے اب وہ کسکر جائے ستو جی اکام آپ میرا خیالا ان کی انٹرویو لہی لیتے ہیں سنیے آپ کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی اگر ہوئی ہے تب بھی مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے بس آپ کی بیوی کو پرابلم نہیں ہونی چاہیے میری بیوی وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے کہاں پہ اوہ ہائے ہائے کتر ہے اوہ بٹو یہ تو میری سوٹ بھی لے کر آگئے بائی سرم نام کیا آپ کا میرا نام ہے کشن کشن اچھا گوپیوں میں راجہ دیکھ لو جی کشن کی تو بہت گوپیاں تھی یہ گھر پہ بھی ایسے ہیں بابی جی باہر چلیے بتا دیوں اے رب کہاں سے آئیں سر آپ کہاں سے آئیں میں میں کلیان سے آیا ہوا ہوں اچھا اور میرا شوس کا دکان ہے ڈومبیولی میں جی ڈومبیولی اور کلیان میں کتنا ڈسٹنس ہے صرف دس منٹ بائی باک کے بائی ایر نہیں میرے پہ باتنی خود کی دس کروڑ کی ٹرین ہے لوکل ٹرین بابی جی گھر پہ بھی ایسا مزا کرتے رہتے ہیں بہت ابھی ابھی یہ بہا گوپیاں بیچ میں کا نہیں ہے بہت بہت پورے محلے میں یہ ہی ہے جون ابراہم ہے بچے کتنے آپ کے دو بچے ہیں تو ابھی بھی کیا ایسا دل میں آتا ہے کہ میں بھوا سے کرمچادی ہوں کیا ہے کپل جی مجھے دو لڑکیاں ہیں اچھا جی اور پیچھے پروپٹی سنبھالنے والا کوئی نہیں ہیں تو میں سوچتا ہوں کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا یہ مجھے بات ٹھیک نہیں لگی لڑکیاں ہیں پروپٹی سنبھالنے والا کوئی لڑکیوں کو گنتی نہیں آتی لڑکیاں کیوں نہیں سنبھال سکتی پروپٹی یہی ہے وہ ظالم آدمی بتائیے لڑکیاں پروپٹی کیوں نہیں سنبھال سکتی جنتا جواب چاہتی ہے اب بتائیے جو ہی نے کروڑوں لوگ کے دل سنبھالے ہوئے ہیں آپ کہہ رہے پروپٹی نہیں سنبھال سکتے جاتے لوکل ٹرین میں کونسی پروپٹی ہے یہ تو شکر کریے اوپر والے کا بابی بڑی ہسمک ملی ہوئی ہیں آپ کو یہ تو ابھی تک دوسری کوئی اور عورت ہوتی نہیں گستے والی تھکائی ہوتی اب تک ایسے ایسے کرنا بھول جاتے آپ یہ چلیے شکریہ سر آپ یہاں پہ آئے کافی مزہ آئے ان سے باتیں کہ تھانکیو بابی جی تھانکیو سو مچ ہوا تو کن چکروں میں فسا دیا جوئی کو وہ آپ سے پتوں کے ٹپ سکھنے آئی تھی بڑی سیریس بات ہے یہ اچھا اچھا لوکل ٹپس تو میں آپ کو ایسی دوں گی ایسی دوں گی کی آپ کبھی نہیں ہار ہوگی پانچ سو روپے ہیں آپ کے پاس ہوئی اب میرے پاس بسکا ہے اچھا اچھا کوئی سے دلوا دے ہیں بات میں دے دیں بات میں دے دیں چلو بات میں دے دیں کوئی بات نہیں یہ مجھے آپ میں پورا پروسہ ہے پہلی ٹپ تو یہ ہے کی اگر آپ کو تاش کھیلنی آتی نہ ہو تو آپ کو کھیلنی نہیں چاہیے اور دوسری سب سے ضروری ٹپ یہ ہے کی اگر کسی کے لیے لڑکا پسند کارنا ہونا تو اچھا کرنا چاہیے اچھا کرنا چاہیے اچھا جاری ہو میں ہاں خود ہی مساندکار لوں گی اپنے لیے لڑکا چلیے ام سوری جو ہی جی آپ پلیز بیٹھئے لیکن پانچ سور پہ یہ لے چھوڑے گی جانے نہیں دے گی آپ کی گاڑی آگے لیڈ جائے گی آپ جانتے ہیں میری فیکری کو بیٹھئے چلے کوئی بات نہیں چھے سور پہ آپ پہلے ہار گئی ہمارے چکر میں پانچ سور سی سمجھ لیجیے سمجھ لیجیے گیارہ سور پہ ہے میری شادی میں میری بیوی کو موں دکھائی دے دیا علاقی موں تو اس کا بیس روپے والا بھی نہیں ہے چلیے آپ اتنی تعریف کر رہے ہیں تعریف کر رہے ہیں اپنی بیوی کی تو ہم اسے دیکھ تو لیں اس سے تو میرا نہیں کبھی ملنے کو دل کرتا آپ کو ملواتا ہوں آپ کو ڈارلنگ شرما جی کون لڑکی آئی آپ سے چوہی کی ایک منٹ آپ کو کیسے پتا چلیا کہ کوئی کوئی لڑکی آئی ہے ان سے ملنے کیونکہ جب بھی کوئی لڑکی آتی ہے میرے پتی مجھے ٹوالٹ میں بند کر دیتے ہیں وہ تو شکر ہے آج وہ آپ کو جانا تھا تو دروازہ کھول دیا Oh my god کپل آپ کی بیوی کتنے کیوٹ سی ہے سمال سویٹ پیٹی سی آپ سارا وقت ان کی کیا بولتا رہتے ہیں جوہی جی میرے پتی یہ تاریف نہیں کی انہوں نے آج تک Not one compliment میں کوشش کرتا ہوں میرے اندر سے نکلتی نہیں ہے میں ڈھہرا گاندھی جی کا بھکت اور گاندھی جی نے کہا کبھی جھوڑ نہیں بولنا چاہیے گاندھی جی نے یہ بھی کہ چوری نہیں کرنی چاہیے تو یہ آپ نے باپ کو بتانا جا کے لنگر میں سے بھی دال چوری کر کے لاتا ہے اس کا باپ میرے پاپ کے باپ میں کیا بولو جوہی جی اس کی ادادی ہے شادی میں جا کے موہ میں کولڑنگ بھڑ کے لے آتی ہے ترکا شرم نہیں آتی بزرگ خورت کو ایسے گھڑی آل جام لگاتی ہے ان سے کولڑنگ بھڑ کے لائی تھی وہ وہ تکا لائی تھی تھوڑی سی روک جاو روک جاو یہ کیا ہے کیا ہے ہم لوگ ان کو چاہیے اچھا کھڑے ہو جاو چلو آپ کے پاس اس لئے آپ سے بیار کرتے ہیں آپ جو ہی چاہو لاؤ میرا یہ کیا مکری کی بیٹی دیکھو کوشش کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے نہیں کہ آپ کہتی تو کر لے میرا درست میں سے کوئی نہیں ہے اچھا ٹرائے کرنا اچھا اچھا ان کی طرف دیکھ کر کہنا تمہارے ذلفوں کی چھاؤں میں سو جانے کو من کرتا ہے تمہاری ذلفوں کی سائے میں سو جانے کو من کرتا ہے یہ راغ نمبر لگا رہا ہے دو یہ کیا کر رہا ہے یہ یہاں پر نہیں بولنا ہے یہاں پر بولنا ہے راغ نمبر لگا رہا ہے دو اس کو بولنا ہے تیری ذلفوں کے سائے کی نہیں سے سونے کو من کرتا ہے تو ٹی بی میں ہوں نا جب میلی کے تیل کی بھو آتی دی میلے بالوں میں سے سونگاری میں دریکٹ بھوش ہوں گا میں سونگاری چاہا اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم لوگ کچھ اور ٹھائے کرتے ہیں اچھا یہ کہتے ہیں تم جب بولتی ہو تو ایسا لگتا ہے جیسے شہد گھل رہا ہے آہا شہد گھل رہا ہے شہد گھل رہا ہے یہ جب بولتی نا میرے کو ایسا لگتا ہے شبد میں گوند گھل رہا ہے شبد اس کے لئے آپس میں مکس ہوتے ہیں ایوہی بلتی ہو ایوہی بلتی ہو ایوہی بلتی ہو یہ کہاں ہے یہ میں نہیں بول سکتا ہے اچھا ٹھیک ہے لاسٹ ٹھیک ہے لاسٹ ٹھیک ہے یہ والا یہ والا ٹائے کروں تمہارے ہوت گلاب کی پنکھونیوں کی طریق مطلقات